میں اے نیوز کی جانب سے ٹیم مظلوم کی آواز کے پلیٹ فارم سے اپنے حاکم بھائیتال جو بیورو چیف ہے سندھ کے ادھار نیوز میں خدمات سارا انجام دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ اے نیوز میں بھی اپنی خدمات جو ہے بیورو چیف سندھ کے بیورو چیف سندھ بطور خدمات سارا انجام دے رہے ہیں میں انتہائی مشکور ہوں شکر غزار ہوں ادھار نیوز کے پلیٹ فارم کا ادھار فانڈیشن کے انتظامیاں کا اور حاکم علی دلبائی کا میں اور میری ٹیم بہت مشکور ہے کہ انہوں نے ہمیں اس دعوت میں آنے کا موقع دیا ہے ایک بڑی اہم بات کروں گا کہ صافت لوگ سمجھتے ہیں کہ صافت صرف جو ہے وہ پیسے کمانے کا نام ہے اور ایک چیز میں اپنے تمام ہمارے جو سینئر حضرات یا سینئر صافی لوگ بھی بیٹھے ہیں یا انتظامیاں بیٹھے ہیں ادھار نیوز کی تو میں یہ اس موقع کو پر یہ بات کرنا بہت لازم سمجھتا ہوں کہ صحافت بیسیکلی ایک قربانی ہے تو آج کال ایک بڑا ٹرنڈ چل رہا ہے کہ یہ صحافی جو ہے یہ ویب چینل کا ہے یہ سیٹلائن چینل یہ بلیک میلر ہے صحافی جب بھی کسی جگہ پہ پہنچتا ہے یہاں تو پھر اس پہ بھتے کی الزامات لگائے جاتے ہیں یہاں جالی جو ہم ویب چینلز ہیں جو تو غیر ریجسٹرڈ ہیں غیر جسٹریشن جن کی نہیں ہیں وہ تو دیفینیلی اگر کہیں پر اپنے آپ کو بطور صحافی تعریف کروائیں گے تو وہ اس چیز کے حق دار ہے کہ ان کے خلاف بلیک میلنگ کی ایف آئی آر کا اندراج ہونا چاہیے کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے جو ایکٹیو ہماری جو سرگرم صحافی ہیں خواہ وہ ویب چینل کا ہے خواہ وہ سیٹلائٹ کا ان کی اس وقت برنامی کا جو عالم ہے یہ میں بھی جانتا ہوں یہ آپ بھی سارے جانتے ہیں سارے بھائی جانتے ہیں تو اس وقت ویب چینل کے نام پر صحافی بھائیوں پر جو تشدد کے واقعات سامنے دیکھنے کو آ رہے ہیں جوٹی ایف آئی آر کا ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہاں جوٹی ایف آئی آر کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو میں یہ سمجھیں تو کہ آج یہ بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تمام صحافی بھائی جو ہیں یہ ایک بلیٹ پر ہم اکٹھی ہونا چاہیے تاکہ صحافت کا جو زور ہے صحافت کی جو طاقت ہے وہ ہم مطارف کروا سکیں کہ صحافی خواہ وہ ویب چینل سے اس کا تعلق ہے خواہ اس کا تعلق ایک سیٹلائٹ چینل سے ہے صحافی جو ہے وہ صحافی ہے تو میں حاکم بھائی کو بھی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ان کو ادھار نے اس کی جانب سے آج کارکت کی جو شیلٹ ہے وہ دی گئی ہے اور باقی تمام ساتھیوں کو بھی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی صحافی کو کسی بھی موقع پر کسی بھی جگہ پر اگر مشکلات کا سامنا ہے تو ٹیم مظلوم کی آواز جو ہے ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ان کے جانو مالی تحفظ کا جو وہ کوشش کرے گی کہ ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور ان کے تمام تر جو بنیادی حقوق ہے ان کے لیے آواز اٹھائے گی اور آخر پہ میں تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور آدھار نیوز کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیں موقع فرام کیا ہے دعوت دیا اس اچھی تقریب میں شرکت کی تو آدھار فانڈیشن کو ٹیم مظلوم کی آواز کی جب بھی ضرورت پڑے جب بھی ہماری ان کو خدمات درکار ہو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے بہت شکریہ